سرکار علامہ علامہ اکبر ساکی سید منظور سنشاہ صاحب کوٹردو جو ابھی آپ سے مخاطر تھے زاکر سید سجاد عیدر بخاری یہ پانچ اپریل کو مرکزی امام پر کا سرپاک میں ملز شیزہ منعقد ہو رہی ہے پچیس جون کو ہر سال ایک مجلس ہوا کرتی ہے جوڑیال میں وہ جنگ بہادر مروم مخور اس مجلس کے بانی ہے وہ اپنی زندگی میں یہ مجلس کراتے رہے ہیں اور ان کے بعد ان کا بیٹا کوسر عباس جو ہے وہ بھی اسی تاریخ کو کراتا ہے پچیس جون کو لیکن اس دفعہ چونکہ پچیس جون رمضان میں آ رہی ہے لہذا انہوں نے یہ تاریخ تبدیل کر دی ہے اور وہ مجلس اب پانچ شابان کو انشاءاللہ ملکز ہوگی پانچ شابان کو اور اس میں کتاب فرمائے ہیں جناب مولانا آغالی حسین کمی سید ریاض انشاء صاحب رتوال ناصر عباس نوتک عمر عباس روانی اور اس کے لئے وہ بہت سے علماء و ذاکرین ہیں وہ کتاب فرمائیں گے اٹھائیس رجب کوئی مہم بارگاہ سادا دھوڑیان میں مجلس اعظام لکے دوری ہے جس میں زاکر و سیم باس بلوج شاہر شاکت رضا شاکت زاکر سید منظور صنوس شاہ صاحب زاکر سید منظور صنوس شاہ صاحب زاکر تنویر حسین مانی بہودی علی احمد جوئیہ اور اس کے لئے وہ کتاب فرمائیں گے اب میں درخواست کار رہا ہوں سرکار علامہ علامہ برساکی صاحب سے کہ وہ ذبہ ممبروں اور اپنے معاہد حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں اور ان کے بعد ذاکرِ البیت منظور حسین بٹی یہ شاگیت ہے آمد بخش بٹی کے وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور آخر میں سرکار علامہ علی ناظر حسینی وہ آپ سے مخاطب ہوں گے آگے کافی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے جو حضرات پیچھے بیٹھوئے ہیں وہ ان سے گزارش رہے کہ تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لے ہیں بر محمد و آل محمد بلانتر سلوات جملہ مومنین شہدہ کی بلندی درجات کے لئے اور بالخصوص آج کی مجلس اعزا کے بانیان برادر ملک عاصف حسین اور ڈاکٹر عارف حسین کے والد مرہم مخفور اور تمام مومنین مرہمین کی بلندی درجات کے لئے صورت فاتح بسم اللہ محمد بسم اللہ بسم اللہ اللہ محمد اللہ محمد اللہ سب بسم اللہ چوار شہدہ محمد ایال میں امام رشاد فرماتے ہیں عرف و اسواتکم علینا بالصلاة لئنہا طہارتاً و تزقیتاً لئنفسکم معصوم امام نے فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن باتحارت رہے تو محمد والے محمد کا درود بلند دواس برا عزباللہ الشمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحقیم السلام علی رسول کریم شفی المجنبی سید المرسلی نبی الامی مکی المدنی عربی الاجمی حاشمی المطلبی الابدحی التحامی سید البحی سراج المزئی قوقب دری صحب المقام رفیہ المدفور بے ارض زکیہ ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلومین وعلانت اللہ علا عدائهم ملونین من جوم نحازہ إلى قیام جوم الدین وبعدا جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المقم و خطاب المتقن و قوله العاصر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو انہا ارسلنکا شاہدم و مبشرا و نزیرا و دایا الاللہ بِعزن ہی وصرا جم و نیرا و بشر المومنین اِنَّا لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِیرًا سَلْوَاتْ بَوَاجِ وَجْبُ الْإِطْرَامِ مُحْسَس سَمِنْ قَرَامِ دُعَا ہے خالقِ الْعَمِ وَزِل بِحَقِ عَالِ عَبَا آپ کی اصلاح ریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتعافہ رہے آباد رہیں وہ افراد جس پرشِ عذا کو آباد کرتے ہیں اور آباد رہیں وہ گھر وہ مقام جہاں یہ ذکرِ عذا ہوتا ہے اور مالک آلِ محمد کا صدقہ میرے برادران ملک آسف اور ڈاکٹر آرپائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں نے آپ کے خدمت میں ایک کسیدہ ہے جو اللہ کا لکھا ہوا ہے اللہ کا کہا ہوا ہے اس کسیدے کے تین مصرے میں نے پڑھے ہیں جو قرآن میں آیا ہے سورہِ عذاب کی آیات کے نمبر پہنتالیچ تالیس انتالیس ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطبوں کے فرما رہا ہے یا ایوہا نبیو اے نبی یا نبی انہا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نصیدہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور کیا بنا کر مبشر بنا کر بہت بڑی خوش خبری دینے والا و نزیرا اور اللہ کا خوف دلانے والا و داین الاللہ بے ازن ہی و سراجم منیرا اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اللہ ہی کے ازن سے اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے ازن سے داین الاللہ بے ازن ہی و سراجم منیرا اور ہم نے آپ کو نورن علا نور بنا کر گئے سواجہ فرمی جا بہت مہربان وَبَشِّرِ الْمُمِنِينَ اِنَّا لَرَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا پچھلی آیت کا اللہ اگلی آیت سے تفصیل بیان فرما رہا ہے قرآن قرآن کی تفصیل کہ تُو خوش خبری کن کو دے گا وہ بڑی خوش خبری کیونکہ مبشر ہے تو کہا یہ خوش خبری دینی کے ان کو ہے وَبَشِّرِ الْمُمِنِينَ یہ مومنین کے لیے ہے اِنَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا اور وہ خوش خبری جنت کی نہیں ہے بلکہ اِنَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا وہ بہت بڑا جو اللہ کا فضل ہے اس کی خوش خبری سمجھ آئی ترجمے بزرگو چونکہ میرا موضوع رسالت ہے تو یہ عدلِ الٰہی ہے یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ آپ تحید موضوع رکھیں اتنی دیر تک تحید سمجھ میں نہیں آتا بندہ پڑھے تو ہی سمجھ میں علی آتا ہے بندہ پڑھے علی تو سمجھ میں اللہ آتا ہے میں نے کچھ کہا ہے یا یہ میری خطابت نہیں ہے یہ جو تین منصب ہیں توحید نبوت اور بلایت امامت بھی کہنے ہیں یہ تینوں کے تینوں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو تنہا سمجھنا چاہو تو سمجھتے سمجھتے حلاق تو ہو جاؤ گے سمجھ نہیں آئے گے یار سمجھنے کے کچھ بڑی مہربان یار بولا کر بابا آپ مر سکتے ہو مگر سمجھ نہیں آسکتا ان تینوں میں سے جس کو بھی الگ کرو گے تو سمجھ میں نہیں آسکتا تو سمجھ آئے گا کب جب آپ سمجھ ہوگے جیسے اس نے سمجھ آیا ہے سمجھ فرمانے 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 اور یہ میری خدا گواہ ہے خطابت نہیں بھائی آصف صاحب ملک آصف بھائی مجھے جانتے ہیں بارہ سال سے لندن میں میرے موضوعات میں موضوع پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور رسالت کا موضوع آج کل اس لیے زیادہ پڑھ رہا ہوں کہ کوئی تو توحید کے عاشق بنے ہوئے ہیں اور کوئی رسالت کے عاشق ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو رسالت کو شروع کر کے امامت بھی سمجھاتے جائے سمجھے فرمانے اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود سلطان الانبیاء نے فرمایا یا علی ما عرف اللہ اے اللہ اے لی عارف باللہ کوئی نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا اللہ توجہ ہے یہ نہیں ہے یا علی ما عرف اللہ اللہ وانتا اے لی اللہ کو کوئی نہیں جانتا شوائے میرے اور آپ کے یعنی اللہ سمجھنا ہے تو میں سمجھاؤں گا اور تم سمجھاؤں گا تو حجہ فرمائی یا بڑی مہربانی یا علی ما عرف نی کاجم شاہ ما عرف نی اللہ وانتا اے لی مجھے کوئی نہیں جانا شوائے اللہ کے اور آپ کے یعنی مجھے سمجھنا ہوگا تو آپ سے سمجھنا ہوگا یا اللہ سمجھنا ہوگا بہت بہربانی یا علی ما عرف کھا اللہ وانا اللہ اکبر علی کا مقام کہاں چلا گیا اب ہم بڑھا رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں اے علی ما عرف کھا اللہ وانا اے علی آپ کو کوئی نہیں جانتا شوائے میرے اور اللہ کے یعنی آپ کو سمجھنا ہے تو یا خدا سے سمجھنا ہے یا مصطفان سے سمجھنا تو اللہ نے کہا اے نبی یا نبی یہاں اس چگل خور کے ذریعے اگر میری برادران اہل سنت تک آواز جائے تو بھئی سنیں کہ ان مبروں سے رسالت کیسے بیان ہوتی تاکہ یہ کہنا چھوڑ دیں کہتے ہیں بزرگو کہ کیا کریں شیعہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں کہتے ہیں نا کہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اور نراز نہ یہ وہ غلط نہیں کہتے ہاں ہوگئے نراز وہ صحیح کہتے کیوں کہ ان بیچاروں نے رسالت سنی ہوتی ہے اپنے مبروں سے اور ولایت سن بیٹھے ہمارے مبر سے تو اپنے مبروں سے سنی رسالت کے مقابلے میں تو کاش ہمارے مبروں سے رسالت بھی سنتے اور ہمیں رسالت بیان کرنی چاہیے توجہ فرمان نہیں فرمارے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے بنایا نہیں ہے بھیجا میں نیرام سے جملہ کہا ہے بنایا نہیں ہے بھیجا ہے اور کوئی آدم سے لے کر قیامت تک بندہ بشر کو حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اسے بنایا چونکہ بننے کا اس نے قرآن میں کہا ہی نہیں کہ میں نے آپ کو بنایا نہیں فرمایا بھیجا چونکہ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو بہت بہت سلامت رہے بسم اللہ بسم اللہ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو تو کہا ہم نے آپ کو بھیجا ہے بنایا نہیں ہے تو فرق برسا کی یہ کہتا ہے کہ یہ چالی سال کے بعد اور یہ کب جب کی بیعث ختم کا تو وہ گفتگو ابس نہ کرو جو قرآن سے ٹھکرا جائے جب قرآن میں اللہ کہہ رہا بھیجا ہے مسلمان ساہ دم کائنات کا گواہ مولا سلام کس کا گواہ چھوٹی شئی کائنات نور والی جتنی ہے کہ آپ اتنے آرام سے کہ پوری کائنات کا گواہ جس جس کا اللہ خالق ہے اس اس کا مصطفی گواہ ہے پوری کائنات کا گواہ بنا کر بیجا پوری کائنات کا اس لیے میرے چھے میں امام نے کہا اللہ نے ہماری تخلیق ہرشائے سے پہلے کر ہمیں ہرشائے کا گواہ بنایا مگوفتگو سے اس قواہ بڑھانے سے پہلے جو کہ امام کا نام آیا اور آج کے دور کے مطابق گواہ ہے نا تو اس گواہ کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں رج کرتا لیا بحار انوار میں ابو مشیر نے جب امام حجت آخر کے بارے کہہ رہے تھے کہا مارا فرزند آئے گا آکدی وہ تلوار چلائے گا وہ منتقم آل محمد ہوگا مات ابو مشیر کہتا مولا کب آئے گا مولا نے کہا تم مجھے عبداللہ کے مرنے کی ابھی خبر دو یار کتاب ہے آج سے پہنچ سو سال پہلے کہا تم ہمیں عبداللہ کی موت کی ابھی خبر دو میں تمہیں ماتی کی ظہور کی ابھی خبر دیتا بولا یار بولا بولا بولی بولا سلامت رکھئیے میرے چھے امام نے کہا ابو مشیر کا تچہ مولا کہا ابو مشیر سن جب عرب کے اس خطے کا جس خطے میں ہمارے جد کی ولادت ہوئی ایک ایسا حاکم جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا آپ تو نہیں گھبرائیں میں آپ تک آواز پہنچا سکتا ہوں میں آپ تک آواز پہنچا سکتا ہوں اس سرط پہ کہ آپ کی پھر مجھ تک آواز پہنچتی رہ جائے سنوگے جی امام کا جملہ کہا اس عرب کے خطے کا جب جانور کے نام پہ جس بادشاہ کا نام ہوگا وہ مرے گا اس کے بعد جو حاکم بنے گا اس کو کہتے ہیں گواہ مولا فرماتے اس کا نام عبداللہ ہوگا پہلے کون ہوگا جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا تو عبداللہ سے پہلے کون تھا فہد پوچھو اپنے علماء سے جہاں سے مرضی گئے فہد کسے کہتے فہد کا معنی ہے چیتا یار آپ گھبرا گئے فہد کا معنی جی مولا چیتا تو مولا آج کی بات کر رہے میرے مولا آج کی بات کر گئے میرے مولا مولا فرماتے جب وہ عبداللہ حاکم بنے گا تو عرب کسی حد تک اتمنان میں رہ جائے گا اس کی موت کے بعد جو حاکم آئے گا اس کا دور اقتدار بہت کم ہوگا مگر ظلم کا وہ اعلان کرے ہوگا جب شیعوں کو فتوحہ پہنس ہوں ہائے داری شیعان علی کے بات میرے بات یہ شیعان علی کے گھبرانے کا زمانہ ننگ ہے تم تبل جن بجاؤ ہم زمانے کی حجت کے منتظر بیٹھے ہیں ہم حجت خدا کے منتظر بیٹھے ہیں تم ساری کی ساری باطل حکومتیں ایک جگہ جمع ہو جاؤ اب پتہ نہیں چل گیا کہ اسرائیل کے ساتھ گٹ جوڑ کس کے ہیں یار بولو تمہیں کیا ہوگیا کیوں خوف زدہ ہو اب زمانے کو سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ اسرائیل کس کا بچہ جمہورہ ہے اور اسرائیل کے بچے کون ہیں ورنہ کس کی جرت ہے وہ یمن میں ہو یا لبران میں ہو شام میں ہو یا ایران میں جو بھی یہ کہے کہ میں بیت اللہ پر یا حرم پاک پہ حملہ کروں گا سب سے پہلے عزباللہ اور ایران اور پاکستان اور شیعان حیدر قرار پہلے خود کٹیں گے پھر کسی کی جرت یہ عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے اور مسلمانوں کو حشیاء ہونے کی ضرورت ہے کوئی مسلمان خصوصاً شیعہ مسلمان بولو یہ سوچ سکتا ہے کہ مسجد نبوی پہ حملہ کرے گا یہ آرام خبر آگئے کوئی مسلمان خصوصاً علی کو اپنا امام بننے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بیت اللہ پہ حملہ کروں گا یہ بدماشی ہے اور چھوٹ ہے کسی کی جرت نہیں اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم اس ابو طالب کو مانتے ہیں جس کے بابا نے عبرہ کو کہا تھا کہ تُو نے جو کرنے کر لے نہ اس کی عفادت اللہ کے ذمہ ہم 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 سابت ہی دار ہی یا یا کیا کہا گواہ بنا کر بیجائے کیا بنا کر ساتھ سلو گے تو انشاءاللہ لطفائے گا کائنات کا گواہ فضل حسن کس کا پوری کائنات اللہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات کا گواہ بنایا اور جہاں تک یہ آواز جائے خصوصا بھراغ رانے سندھ سلط بولو گواہ کیسا ہوتا ہے ہم میں کچھ بندے تو ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو کبھی کسی کیسے میں گواہ ہوئے ہوں گے یا ان کو کسی گواہ کی ضرورت پڑھی ہوگی میں نے ایک عدالت میں دیکھا کہ گواہ صاحب آگئے اور گواہ کو انگلیش میں ملک صاحب آئی بیٹرس کہتے آپ تو انگلیش تان ہمیں رہتے ہیں جسم دید گواہ جس نے آنکھوں سے دیکھ ہو گواہ آیا بلائک ان کے لگیں گے کہا جائج صاحب یہ ہمارا گواہ ہے جائج نے کہا تم گواہ ہو بڑا اہم مسئلہ حل کرنے جا رہا میری طرح متوجر ہے گواہ نے کہا جی ہوں مخالف وقیل نے کہا اس کی ان کی اتروا جب اتروا تو آنکھوں سے اندھا تھا تو جاج نے کہا تو چشم دید گواہ کیسے تیری تو آنکھ ہی نہیں ہے مہربانی بڑا غیور اور بہت ذہین مجمع ہے سرزمین چکوال کا یہ خطہ چکوال غیرت مندوں کی سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے شپوت پیدا ہوئے تو تو ہے اندھا دیکھ نہیں سکتا اگر وہ کہے گا میں تو دیکھ سکتا ہوں تو جاج کہے گا بات آج ہون لئے کتنی ہیں توجہ ہے تو اندھا کہا جہانے جی کتنی ہیں چلا چلا دوسرا آیا اچھا جی یہ گواہ ہے جہاں کہاں بھی گواہ ہو کہاں چشم دی جی میرے یہ آنکھ ہے ٹھیک اچھا بتا جہاں یہ واقعہ ہوا تو وہاں حاضر تھا مسئلہ بہت قریب ہو گیا حال ہو تو حاضر تھا اور اگر گواہ صاحب کہیں کہ واقعہ ہوا ہے چکوان میں تو جی دھاکے میں تھا تو جج کہ گا نکھل جاؤ چونکہ تُو وہاں حاضر نہیں تھا تو گواہ اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو یعنی موجود بھی ہو دیکھتا بھی ہو تو میرا آقا ہے کل کہنات کا گواہ آئے 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 میرے آئے 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 محمد مصطفیٰ تو اگر حاضر نہیں ہیں تو گواہ کیسے پتا چلا حاضر بھی ہیں ہر جگہ اور ناظر بھی آئے آئے داری آئے آئے کہو جی کتنے بڑے گواہ ہو بہت بڑے گواہ ہیں اچھا اب اس گواہ کو بھی گواہ کی ضرورت پڑ گئی گواہ تو نہیں رہے ایک بلند سلوات دیا کرے محمد کل کل کائنات کے گواہ کو بھی مابا جی گواہ کی ضرورت پڑ گئی کب پر چورہ رات کی میرا اللہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں حد ہے تمہاری خموشی میرا اللہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے اب آپ ڈھونڈ لو کہ کوئی ایسا کافر ہے جو سامنے قریب آخر ساتھ رہ کر حد ہو گئی آت پاس بیٹھ کے کہ رہا ہے کہ تو رسول نہیں ہے تو کہ آج بٹی صاف بسم اللہ دیکھیں اپنا منظور سن بٹی صاف دو ایسے نام ہیں ازاداری کی دنیا میں کہ جنہ ناموں کو اگر مجلس میں لے لیا جائے ایک نام ایسا ہے کہ لے لیا جائے تو مجلس میں رکعت پیدا ہو جاتا زاکری کے دنیا کا نام مرہوم آمد بخش بٹھی جن کے یہ بتھی جائے دوسرا ہے وہ نام مبلغ اعظم وکیل زہرہ وکیل زہرہ مولانا محمد اسمائل علی اللہ مقامہ جن کا نام مجلس میں لے لیا جائے تو جوش بھی آ جاتا یہ تشریف لیں یہ تشریف لیں آئے منظور حسین اور میرے بات پڑھیں گے اور اتنا نامنظور میں بھی نہیں ہوں اپنے وقت میں میں نے بھی مجلس کو مکمل کر اللہ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں آواز قدرت ہے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم القتاب پروان کر کافروں کی تو کہ دے کہ میرے لئے کافی گواہ ایک اللہ اور دوسرا وہ جو تیرے اور میرے درمیان ہے اور جس کے پاس پوری کتاب کا پوری کتاب کا علم ہے وہ گواہ کافی ہے اتنا اس کا سٹیٹس ہے دیکھو جب گواہ یہ پیش کی جائے باز واقعہ ہوتا ہے کیوں بھی نوجوان آپ اچھی طرح خموش بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ بہترین جب گواہ یہ شروع ہوتی ہیں تو گواہ بہت باز واقعہ کی ہوتے ہیں مگر وکیل کہتا ہے کہ بھائی گواہ رکھنے ہو ہیں جن پہ آپ کو اعتماد ہو پہلی شرط کیا ہو اعتماد دوسری شرط کیا بھولتا نہ ہو تیسری شرط کیا بکتا نہ ہو چوتھی شرط کیا جھکتا دوجو یاد جھکتا نہ ہو باقی سارے رہنے دو بس ایسے پیش کرو کہ جو نہ بکے نہ بھولے نہ جھکے ایسے ہی ہے اچھا تو جب ضرورت پڑی گواہ کی تھے کتنے آؤ سورہ عمران کے ایک حدیہ کر دو اس رسول کے گواہ ہیں کتنے سورہ آیت مشاق پڑھتا ہوں وَعِزَا خَزَلَّهُ زِين ہمیں درود حدیہ کر محمد وَعِزَا خَزَلَّهُ مِشاق اللہ کہتا ہے یاد رکھو جب جس چیز کو اللہ کہے یاد رکھو میں بھولنا نہیں چاہیے اللہ کہتا ہے یاد رکھو جب اللہ نے انبیاء سے بہدہ لیا مشاق لیا کس کا کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو کچھ تمہارے دامن میں کتاب و حکمت میں سے ہے اس کی تصدیق کرے گا اس کی تصدیق کرے گا تم نے کیا کرنا ہے اس پر ایمان لانا اس کی دوسرت کرنا سب نے کہا ٹھیک ہے یاد رسول اللہ کالو اقرار نا کرو گے سب نے کہا ہاں اللہ ہم کرے رہے اقرار تم واقص تم اللہ زالک مشری لیتے ہو زمداری کرتے ہو اقرار کالو اقران ہاں ہاں میرا اللہ نبیوں نے کہا کوئی جگہ ہے جہاں سب نبی کرتے ہیں اور یک زباہ ہو کے کہہ رہے ہیں ہاں ہم کرتے تو واج خدرت فشادو پھر گوا بن جاؤ وَعَنَا مَاك مِنَ الشَّحِدِين اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں بڑی مہربان تو اب پتہ چلا آدم سے مہربان آدم سے لے کر رسہ تک ایک لاکھ کام چوبیس ہزار نبی بھی اس کے گوا اللہ بھی گوا تو جب ضرورت پڑھی تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم آدم آدم مولا سلامت رکھے جیئے لہذا یہ ہیں گوا اور کہا آپ ہیں نظیر اور ہیں بشارت بشارت بتا کہ سب نے سنا کہ رسول مبشر ہے مگر آج تک کوئی بتا نہ سکا کہ وہ بشارت جو بڑی بشارت ہے کسی نے کہا اس سے مراد حوز کوسر ہے کسی نے کہا جنت ہے مگر اللہ نے کہا نہیں نہ جنت اللہ ہی نے کہ دیا اور وہ بشارت ہر کسی کے لئے ہے بھی نہیں اللہ کہتا ہے بشارت ہے ممنین کے لئے اور وہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فضل ہے میرے پانچویں امام سے کہا گیا یہ جو لوگ لکھتے ہیں دیو آزام فضل ربی ہر بلنگ پہ آزام فضل ربی آو آج آپ کو فضل بتائیں کہ ربی فضل ہے کیا دو جو فرما نہیں فرما میرے پانچویں امام کی خدمت میں میرے پانچویں بسار درجات میں خدمت میں آکے سائل نے کہا کہ مولا اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے دولت مند ہو نا فرما یا نہیں دولت مند تو عذاب بھی لیں گے کبھی کبھی دولت عذاب بن جاتی ہے پناہ مانگو ایسی دولت سے جو عذاب بن جائے دولت وہ ہے جو زہرہ کے لال کی عذاداری کے کام آگے اچھا کہا وہ پھر اس فضل سے مراد بیٹے ہیں کہا نہیں بیٹے نعمت ہیں فضل نہیں نہیں بیٹے ہیں کہا بیٹے ہیں رحمت ہیں فضل نہیں ہے اچھا مولا پھر وہ سب سے بڑا جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ مومنین کے لیے اے رسول بشارت دے دینا اس فضل کی جو میری طرف سے ہے صرف مومنین کے لیے اور سب سے بڑا فضل ہے ہے کیا میرے پانچویں امام نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کہا حبو نہ وہ ہماری محبت ہے وہ ہماری وہ ہماری وہ ہماری محبت خدا کی قسم آل محمد کی محبت اللہ کا بہت بنا بلو بھئی آپ کا امام کہہ رہا ہے آل محمد کی محبت اللہ کا بہت بنا فاضل ہے اور یہ ایسا فاضل ہے کہ اس کے لئے اللہ سورہ شورہ میں انشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب ان سے کہے کہ رسالت کے عجر پہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے قربہ سے مودت کرو جملہ جو آیت کا پہنے کے لئے میں نے آپ کو ضائمت دی یہ عید بڑی مشہور ہے اس کا اگلا جملہ ہے اللہ کہتا ہے یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اگر 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 اس کو شروع کرو گے ہم اس کو بنا دیں گے ہم بنا دیں گے ہم بنا دیں گے کس لگا فیصد پریشان ہو گئے توجہ ہے کہ یہ کیا کہہ جائے اور یہ حدیث چلتے چلتے علامہ ہیلی کی نظر میں بھی آئے میرا موضوع سے انہیں میرے جب علامہ ہیلی نے پڑھا کہ واللہ سوابہ سبین حجم کہا حکمِ معصوم کا کہ اگر ہمارا فرمان سمجھ میں نہ آئے تو ہماری طرف لوٹا دو مولا میں آپ کی طرف لوٹا رہا ہوں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف ایک بار قبرِ حسین دیکھے اور ستر حج قبولہ کا سواب مل جاؤ جبکہ حج اتنا مشکل عمل قدم قدم پہ شرط ہے اعرام باندھنے کی سخت شرطیں شئی کرنا مشکل صفہ مروہ میں دوننا اتنا کچھ کر کرا کے بعد بندہ حج کرتا ہے اور ایک بار قبرِ حسین دیکھے ستر حج کا سواب مولا میں یہ حدیث آپ کی طرف آپ کے فرمان کے مطابق لوٹاتا ہوں پھر کہا کہ زمانے کی عجت نے کہا ہوا ہے کہ اگر ہم غیب ہوں تو جو بندہ قربلا میں چالیس جمعیں پڑھے ہم اس سے خود مخاطب ہو جاتے ہیں بڑی مہربان بہت مہربانی کازمی صاحب ہم سلامت رہے ہیں ہم خود اس سے مخاطب ہو جاتے ہیں قربلا کی زرزمین پر ہم مخاطب ہوتے ہیں علامہ ہلی قربلا پہنچے جی چالیس جمعیں مکمل کیے کوئی نہیں ملا امام سوال اپنی جگہ ہے اب سوچنے کے ایک دفعہ جاتا ہوں شاید جس طرح جو میں گزارنے تھے میں گزارنے سکا حق ادا نہیں کر سکا پھر آ جائیں گے ابھی کربلا کی سرحد ہی میں تھے جانے کے لیے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں کہ خوبصورت نقاب پوس گھوڑا سوا علامہ ہلی کے گھوڑے کے قریب اپنا گھوڑا کر کے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو ہلا جا رہا ہوں کیوں آئے تھے عالم وہ ہوتا ہے جو با اخلاق ہو ہاں نو اب رائے نہیں کہا چلو جو سوال پوچھتے ہیں کہا میں کوئی مسئلہ تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ پوچھنے کربلا آیا تھا نقاب پوچھتے ہیں کس سے کہا زمانے کی حجت سے ہے جاگنا جار جاگ زمانے کی بولا سلامت رکھے جائے حجت سے کہا پھر مسئلہ سمجھ میں آیا کہا بھی نہیں آیا کہا بھی تو کوئی نہیں آیا کہا مسئلہ کیا بتایا مسئلہ کہ یہ مسئلہ حدیث ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ستر حج قبولہ کا ثواب کیسے ہو جائے تو وہ نقاب پوچھتے ہیں آپ نے ہلہ میں ایک جمعہ کے ختمے میں ایک بادشاہ کے عدل کا شکر کیا تھا اور اس بادشاہ کا نام تھا اور پھر پڑ گیا عدل بادشاہ اور آپ نے جمعہ کے ختمے میں وہ واقعہ پڑا تھا تو وہ ذرا پھر سناو نا توجہ ہے علامہ ہلی نے پھر عرض کرنا شروع کیا کہ ہاں میں نے پڑا تھا کہ نوشیروان عدل جو ہے عدل بادشاہ تھا عدل نہیں تھا بادشاہ تھا تو وہ ایک دفعہ شکار پہ نکلا اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس کے آگے شکار اٹھے وہی اس کا تاقب کرے دوسرا اس کے ساتھ نہ چلے ہرن چلا وہ اس کے پیچھے دوڑا گھوڑے پہ گھوڑا گر کے مر گیا پھر بادشاہ قریب المرگ بوک پہ آگ سے ہو گیا کہ اچانک اس نے ایک طرف دھوہ اٹھتا دیکھا اس دھوہے کی طرف چل وہاں پہنچا تو ایک بڑیہ تھی اس بڑیہ کے پاس ایک بکری تھی ابھی اس کا دودھ وہ پیالے میں لے کے بیٹھی تھی کہ وہ بادشاہ پہنچ گیا تو اس بڑیہ نے کہا کہ تو کون ہے کہنے لگا پہلے میری جان بچا پھر بتاؤں گا میں کون دھوکا ہوں پیاس ہو اس نے دودھ بلا دیا کہتا ہے میری بوک کی شدت ختم نہیں ہوئی میں مر جاؤں گا ورنہ مجھے کچھ اور کھلا اس بڑیہ نے کہا میں تو اس دودھ پہ زندہ رہتی ہوں میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں یہ تیرے پاس چھوڑی ہے اس کو زبا کر تو بچ جا میری خیر ہے جاگنا یار جاگنا میں آپ کو بہت قریب لے آیا اس کو زبا کر تو بچ جا میری خیر ہے میری گزر چاہے گی اس نے زبا کی بکری بھونی اور کھالی توانہ ہو گیا اب پرچم بلند کی علش کر آ گیا اپنی فوج کو کہتا ہے کہ سب سے اچھی سواری پر اس مائی کو سوار کرو لے کے دربار میں چلو دربار میں پہنچا مفتیوں کو بلایا کہ اے علماء زمن آؤ اس مائی نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں بولو میں کیا کروں مولویوں نے کہا اس نے ایک بکری دی ہے تو اسے دس بکرییں لے دے اور تیرا بہترین بدلہ ہے اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے سر کلم کر دوں ہائے 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 تم اتنے بے حص اور بے دھرد ہو کہ اس نے جس کے پاس تو پوری اس کی کائنات ہی وہی تھی جو اس نے مجھ پر لٹا دی تم کہتے اس کو دس بکری دے دوں مشیروں کو بلایا انہوں نے کہا جتنی مانگتی ہے دے دو نوکر بھی دے دو کہنے لگا نہیں مجھے تنگ نہ کرو مجھے بتاؤ کہ تقاضائے عدل کیا ہے ہائے ہائے بولنا بڑی مہربانی تقاضائے عدل کیا ہے جب کہا تقاضائے عدل کیا ہے سب دست بستا کھڑے ہو کے کہتے ہیں پھر تُو خود کر تو وہ کہتا ہے میرا کم مس کم عدل یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس تھی پوری کائنات یہ ایک بکری اس نے اس کو زبا کر کے میرے مجھے بچا لیا نہ یہ زبا کرتی نہ میں بچتا تو میں کہتا ہوں میرا کم مس کم عدل یہ ہے کہ یہ تاج اس کے سر پہ ہے ہائے بڑی مہربانی سلامت رہے یار سلامت رہے یہ تاج شاہی بھی دیتا ہوں تخت بھی دیتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا جو یہ چاہے گی میں وہ کروں گا جب ان جملوں پہ علامہ ہلی آئے نکاب پوچھ نے کہا علامہ ہلی اب خود بتا اے دنیا دار بادسہ جس کے لیے ایک بکری زبا ہو وہ پوری شاہی دیتا ہے وہ اللہ عادل جس کی توحید کو حسین نے سب کچھ دیتا ہے ہے ایدھر ہی آئے مولا صلی اللہ آپ جی ہیں بچ اللہ علامہ ہلی اس کا حسین نے کچھ جانے دیا ہے امامہ پھینکا زمین کو نکاب پوچھ کہتا ہے ولو سواب سبان الفاہد ہزاروں حجوں کا سواب ہے سب تر ہزار حج کا سواب بھی کم ہے اللہ مہلی بتا میرے حسین نے کچھ جانے دیا کبھی نور والے والے اور چکوال کے غیرت مندشی ہو میرے امام کا وہ لفظ یاد ہے کہ جب علیہ السگر کو خیمے سے لے کے چلے ہیں تو میرے امام نے ایسے پکڑا ہوا ہے بچا اور اللہ کی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرا اللہ اب میرے خیموں میں اس کے سوا کچھ جانے دیا کہ میرا آخر یہی رہی ہے اکبر سے آغاز کیا جی سائی سب کچھ مولا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں میں کہوں بھائی کے جملے کے جوام میں جملہ بطول کے لال نے اپنا بچایا کچھ نہیں اس کا جانے کچھ نہیں کہا تیرا کچھ نہیں جانے میرا اللہ تیرا کچھ نہیں جانے دوگا چھے ماہ کے بچے کو لے کے چلے اے یزیدی قوتوں کچھ شرم کرو تین دن کا پیاسہ شہزادہ ماں سے لیا کربلا کی طرف چل پڑے امام نے مقتل تک پہنچنے سے پہلے تین کلام کیے ایک خیمے کے فوراں باہر علیہ السگر ہاتھوں پی ہے میرے مولا رو رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اللہ مرجستانی لکھتے ہیں اپنے ازاداروں کو ہاتھ پہ علیہ السگر ہے اور مولا یہ کہہ کے رو رہے ہیں اے ہمارے غم میں ہمارے بعد رونے والے ازاداروں ہمیں تمہاری بڑی فکر ہے تم میرے ان بچوں کو روو گی اور لوگ تمہیں ہماری محبت کی وجہ سے بہت ظلم کریں ہمیں تمہاری بڑی فکر ہے اور مولا فرماتے ہیں ہمارے ازاداروں تمہیں حسین کا سلام ہو ہمیں پتا ہے ہمارے متعان کا مجھ سے لے کر میرے سلیسگر تک جسے میں دے جا رہا ہوں نا امام فرماتے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مگر تمہیں ہماری محبت میں مارا جائے گا تمہیں پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو پہلا امام کا یہ خطاب اپنے ازاداروں کو مخاطب کر کے چند قدم آگے بڑھے میرے مولا نے پھر پلٹ کر خیام کو ترف بھی دیکھا کہ شاید کوئی مسطور یا انیسگر کی ماں خیمے سے باہر نہ آ جائے جب کوئی بی بی خیام سے بہر نہیں آئی امام نے اپنی ناموس کو کہا کہ یہی حق ہے امام کی اطاعت کا اے اصغر کی ماں جب معاشر کا میدان ہوگا تیری استقامت کو میری امہ زہرہ بھی دا دے گی ازاداروں اب دیسرا امام نے جملہ اور خطاب سے اب امام نے روح کیا لشکریشکیاں کی طرف لشکریشکیاں کی طرف روح کر کے کہتے ہیں ضالبوں یہ چھے ماں کبھی ابھی پورا نہیں ہوا اور بیت تو مانگی جاتی ہے جوانوں سے بڑوں سے معصوم بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے بیت کیا ہو میرا تین دن کا پیاسہ ہے اگر ہو سکے تو میرے اس بچے کو ایک گھوٹ پانی کا دیتے ہو میں قربان ہو جاؤں ازاداروں لشکریشکیاں سے ایسی آواز آئی کہ زہرہ کے لال کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرف سفید ہو گیا آواز کیا آئی کہا حسین بہانے کرتے ہو پینا خود چاہتا ہے لے کے بچے کو آگے اب امام نے شہزادے کو زمین پہ رکھا رکھ کے کہا میرا اسگر بیٹا اب سمجھا کہ میں تجھے مدینے سے کیوں لائیا تھا آ میری معصومیت کی گواہی دے اہدادارو علی اسگر نے ایسی گواہی دی سیو مات بیو اہدادارو جب خوشک زبان بہر آئی لشکریشکیاں میں حلچن مچھی قاتلوں نے تنواریں پھینک بھی شروع کی عمر ابن سعید کہتا حرملہ جلدی کر علی اسگر کا کلام خطب گھر اگر کچھ دیر یہ ماہی بے آپ کی تھرے اور تڑپا میرا لشکر تیتر بھی تر ہو جائے گا اہدادارو ایک تیر آیا ماندر خیمہ پہ کھری ہو گئی آواز آتی ہے میرا اللہ اس تیر کا وزن ملے اسگر سے بھاری ہے ایک تیر خطا ہوا دوسرا ہوا اب یہ ملون کہتا ہے حرملہ جلدی کھار تیرا تیر خطا کیوں ہوتا ہے یہ کہتا ہے جب میں چلانے لگتا ہوں کوئی شیابر کے والی بی بی ہے جو سامنے آ جاتی ہے یہ میرے پیاسے بیٹھے کو نہ مار میرے بے جرم کو نہ مار یہ ظالم کہتا ہے تو تیر چلا مستور کو لگے یا سویر کو ازادارو اب جب تیر چلا حیدر کررار کی بہو سمجھ گئے کہ اب نہیں بچے گا در خیمہ سے آواز دی اشکروں شیار ہو جانا اپنے حصے کا تیر خود دھیل نہ لے کہیں حسین کو نہ لگ جائے میرے بیٹے کی زدگی میں زہرہ کا بیتا زخمی نہ ہو جائے میں کہوں گا ہاں بی بی رباب جب تک تیرے بیٹے لے حسین تیروں سے بچے رہے ابھی کچھ دیر کے بعد زہرہ کے بیٹے میں اتنے تیر وَسَيَّعَنَا بُلَّسِينَ زَالَمُوْيَا مُنْ خَلَبِلِ موزز سامن اکرامی قبل اس کے زاکرِ الْبَیت منظور سین بٹی یہ شاگرد ہیں آمد بشک بٹی آل علامہ قامہو کے وَرَوْنَا قَفْرَوْزِ مِمبروں جنہیں شستو برخواد میں ایک دو علانات ہیں یہ سمات فرمالے ستائیس رجب کو بعد از نمازز ہو رہے ہیں جبائر پور میں ایک مہد شہزہ منہ کے دوری ہے جس میں کتاب فرمالے ہیں سرکارِ علامہ اور ہم ابрод Load افرات ہیں د daha امیسا تمام وجہ س پتنگ سپس پاتھانا